بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدار نجم زہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایک نئی صبح کس آغاز کے ساتھ اور وہی کونوں اور چڑیوں کی چہچا ہٹ کے ساتھ کونوں کی کون کون کے ساتھ آپ کی ہوسٹ ایک بار پھر حاضر ہے امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ خوشباش ہوں گے جیسے کہ ناظرین کل ہم نے آپ کو سارے دن جو ہے ہائی کوٹ سے اپ ڈیٹ رکھا جو جو خبریں آتی رہیں مغوی کمسین بچی بنتے کازمی کے حوالے سے ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ دی اور کل جو ہے ایک بہت بڑی زبردست خبر آئی تھی کہ چالان جو ہے اپنی تمام تر رانوائیوں کے ساتھ اپنی اصل حیثیت میں موجود ہے اور جو لوگ اس کو چالان کو چیلنج کر بیٹھے تھے اور اس کو کسی خواب خرگوشہ میں تھے اور بہت کہا جا رہا تھا یہ کیس ختم ہو گیا اور چالان جو ہے وہ اب خارج کر دیا جائے گا الحمدللہ سمہ الحمدللہ مالک کائنات نے کل ایک اچھی خبر آپ لوگ کو سنائی کہ چالان اپنی حیثیت میں برقرار ہے اور اب پیر کو جو ہے وہ ایمیلو پہ بات ہوگی ناظرین آپ سے مجھے سب سے پہلے تو معذرت کرنی تھی کہ میں دو دن نہ آپ کو اس طرح صبح صبح والے ویلوگ میں حاضر ہو سکی ویلوگ کر سکی اور نہ ہی میری بہت پیاری پیاری بہنیں ہیں فاطمہ ویو ہیں اور حفظہ ہیں ختیجہ ہیں فرین ہیں بہت ساری میری پیاری پیاری بہنیں بن گئی ہیں بلکہ میری بیسٹ فرینڈز ہیں جو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے مجھے نام کچھ یاد نہیں ہے اور میں فردن فردن سب کا شکریہ نہیں ادا کر سکتی میں اپنے تمام بھائیوں کا مار بھائی ہیں ڈاکٹر شجاعت ہیں اور بہت سارے میرے بہت پیارے پیارے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی دے صحت دے آپ لوگ مجھے بڑی حمد دلاتے ہیں حوصلہ دیتے ہیں اور آپ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں روزانہ لائیو آیا کروں اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں روز رات کو لائیو آوں گی لیکن میں آپ سب سے معذرت خواہوں کہ میں جب کوٹ ریپورٹنگ کرتی ہوں اور اس کے بعد جب میں گھر جاتی ہوں تو آپ یقین کریں کہ میں اتنی کوئی تھک جاتی ہوں نچڑ جاتی ہوں کہ مجھے سارے دن کی اپ ڈیٹ بنا کے جو ایک ویلوگ دینا چاہیے میں وہ بھی نہیں کر پاتی تو اپنی طبیعت کو لے کے تھوڑا سا جو میں پریشان ہوں پریشان تو خیر الحمدللہ نہیں ہوں بس یہ کہ دوا کھا کے جب میں لیٹتی ہوں آپ لوگ میرے لیے بہت پریشان تھے میں نہیں چاہی تھی ان گندے لوگوں کو اپنی جو وال ہے اپنا جو یوٹیوب چینل ہے اس سے ان کا ذکر کرتی لیکن میں نے صرف احتیاطی تدبیر کے لیے کہ کل کو جو ہے لمبا پروسیجر نہ ہو اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے یہ بد کردار لوگ اول تو ان کی تنی اوقات نہیں ہے ان کی حیثیت نہیں ہے یہ ہماری جو وہ جوتی ہے جو ہم پہن کے گٹر کے پانیوں کو کروس کرتے ہیں یہ اس سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں میری وہ جوتی بھی بہت اہمیت کی حامل ہے لیکن یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا ہے دشمن سے غافل نہ رہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی کاروائی کرتے اور آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں اس لیے میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کہ انہوں نے مجھے قتل کی دھمکیاں دیئے ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تمہاری بیٹی کو اٹھا کے لے جائیں گے اور اس کو بازار میں بیج دیں گے یہ دونوں الفاظ جو ہیں فیصل سوری کے اور لسوری پسوری کے اور پوٹی ملک کے تو میں نے پھر مناسب یہی سمجھا کہ بعد میں کوئی چیز اس سے پہلے میں عرباب اختیار اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سب کو میں آگاہ کر دوں آپ لوگ ان سب چیزوں کو لے کے بہت پریشان ہو رہے تھے تو اس لیے میں آپ سے بات نہیں کر سکی اور انشاءاللہ اگر آج موقع ملا یا کل تو تفصیل سے اس کے بارے میں میں آپ کو ضرور بتاؤں گی ہاں ابھی ہم بات کریں گے وہ جو مجرہ ماسٹر ہیں خاتون رکاسہ اور رات میں جو ہیں وہ اپنا مجرہ پیش کرتی ہیں چند لوگوں کو اپنے تماش بینوں کو بیٹھا کے تو وہ پہلے دن سے کہتی ہے کیس میں تو جان نہیں ہے کیس تو ختم ہو گیا تو بھائی اب عرض ہے کہ کیس میں تو جان نہیں تھی ٹھیک ہے بقول وکیل صاحب کے کہ آئی جی سندھ صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ اس میں بات کرنے کو کچھ نہیں رکھا کہ اس کو خارش کر دیا جائے بند کر دیا جائے یہی زبان جو گینگسٹرز کی تھی یہی زبان ہمارے قابل جناب آئی جی صاحب نے بھی ادا کیے تھے الفاظ تو اب جو گینگسٹرز ہیں جو مجرہ ماسٹر تو اس کی خدمت میں عرض ہے کہ بی بی کیس تو ختم ہو گیا تھا پھر ہم نے دیکھا کہ کیس ختم ہو گیا تو میڈیکل بنا میڈیکل بنا تو اس کے بعد میڈیکل ایکسیپ بھی ہوا بچی مائنر بھی ثابت ہوئی اور جناب جسٹس جناب حافتاب بوگیو صاحب نے اس میڈیکل کو پڑھ کے بچی کو مائنر ڈیکلئر تسلیم کیا اور پھر جناب مائنر ڈیکلئر تسلیم کرنے کے بعد انہوں نے اپنی جو ججمنٹ ہے اپنی جو ججمنٹ ہے اس میں لکھ دیا کہ بھئی بچی مغوی بھی ہے اور اس میں یہ بھی لکھ دیا انہوں نے کہ میڈیک آزمی کے خلاف جو گندی باتیں کی گئی ہیں میڈیک آزمی کے خلاف جو ان کی کردار کشی کی گئی ہے ان کی وائف کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے یہ گھناو نہ جرم ہے کہ اس تو ختم ہو گیا تھا پتہ نہیں یہ زیادہ پڑھے لکھے قابل ہیں یا آفتاب بھوگیو صاحب میں سیلوٹ کرتی ہوں جناب آفتاب بھوگیو صاحب کو انتہائی اچھے جج ہیں بلکہ بلکہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے دونوں طرف کی سنتے اور اچھی سی کوئی نہ کوئی ایک چھوٹا سا چھٹکلا بھی اس میں وہ چھوڑ دیتے کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے خیر آفتاب بھوگیو صاحب نے بھی دے دیا اس کے بعد ٹرائل میں جب اوپر جاتا ہے کیس تو وہاں سے بھی جو ہے ہم نے میں بلکہ بھی اس ویڈیو میں کوشش کروں گی وہ سین لگانے کی جس سے لوگ کے بڑی آگ لگی لگتو دکھانے دلو بھاگ گھلو بھاگ 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 اب تو سہراب نافتہ بھی رہتی ہے بھاگ لگتو لوگ کے بڑی آگ لگی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ زمانت کینسل کرو اور پھر وکٹری ماشروں کو جو وکٹریوں دکھا کے جاتے تھے ان کو جو ہے وہ جیل میں بھی بھی بھیجا اور جب وہ جیل میں بھیجا ہم نے تو پھر بھی انہیں ٹائم دیا ہم نے تو انہیں ایک موقع دیا ہم نے کہا کہ بھائی کیس تو ختم ہو گیا ہے تو ہم نے آواز لگائی بھاگ دھنو بھاگ بھاگ دھنو بھاگ مگر بھائی کیس تو ختم ہو گیا تھا دھنو پھر بھی نہیں بھاگی بھاگ جاتی دھنوں کیوں نہیں بھاگی دھنوں کھلے آم تو چاہتے ہیں اس وقت نہ ہاتھ میں ہت کری تھی اور نہ ہی کوئی ایسا کوئی سکتی سے کچھ تھا دھنوں کو چاہیے تھا کہ بھاگتی دھنوں تو بھائی مو چھپائے روتی شکل بنائے اور ایسی آنکھیں دھنوں کی پیلی ہو رہی تھی چہرہ ایسا پیلا ہو رہا تھا جیسے کہ پیلیا کے مریض اور جو جناب وہ تو بیٹھ گئے موبائل میں اور وہ چلے گئے وہ سین بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اچھا بھائی کیس ختم ہو گیا تھا کیس ختم ہو گیا تھا اس کے بعد پھر دھنوں آتی ہیں ہت کریاں پہنے ہوئے صحیح ہے دھنوں ہت کریاں پہنے ہوئے آتی ہیں اور جناب دھنوں جب ہت کریاں پہنے ہوئے آتی ہیں تو ہم نے تو کہا کہ ہم تو پیچھے پیچھے چل رہے ہیں براتی بن کے دھنوں کی برات جا رہی ہے اور ہم نے جو کمنٹری کی تھی آپ لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ بھائی مونا چھپاؤ کہاں جا رہے ہو سسرال جا رہے ہو خاطر توازہ ہوگی خود ساکتا جماعی راجہ ہت کری ہے بھائیڈیاں بھائی 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 مو کیوں چھپا رہا ہے شبیرے آج تو بھیکٹری دکھا دے خیر بھائی کیس ختم ہو گیا تھا اس کے بعد بھی جو ہے دھنوں اور وکٹری ماسٹر جو ہیں جناب شبیر مدازلہ العالی اور جناب زہیر مدازلہ العالی وہ جو ہیں چلے گئے جیل پھر جیل سے بڑی توازوں کے ساتھ ہت کریاں پہن کر آئے اور پھر ہم نے ان کو ہت کریوں کے ساتھ مزے مزے کی جو ہے نا ان کو سجیشن دیتے ہوئے ان کی برات میں بینڈ باجے کی کمی پوری کرتے ہوئے ہم نے پیچھے سے جو ہے ان کو رخصت کیا دوبارہ جیل میں چلیں بھئی کیس ختم ہو گیا تھا اچھا بھئی کیس ختم ہو گیا اس کے بعد زمانت کی آپ نے کوشش کی آپ کو زمانت مل گئی تو بھئی کیس ختم ہو گیا تھا تو زمانت کی کیا ضرورت تھی ٹھیک ہے چلیں بھئی کیس ختم ہو گیا اس کے بعد پھر یہی کیس میں تو جان نہیں ہے کیس تو ختم ہو گیا کیس تو ایسا ہے ویسا ہے اب آ جائیں آپ کہ بھئی وہ زمانت کے بعد جو ہے پہلے زمانت پہ ان کے وکیل تھا اب کھیلتے رہے اس کے بعد پھر آگئے چلان کے اوپر اچھا بھئی ایم ایلو نہیں ہونے دینا کیوں نہیں ہونے دینا کہ بھئی اس میں جو ہے نا ایسی ایسی دفاعت لگی ہے ٹھیک ہے تو پھر ثابت کرو کہ ایم ایلو کیوں نہیں ہونا چاہیے بچارے وہ تو گئے تھے جیل جیل ان کے جو وہ تھے وکٹری ماسٹر دولا میہ مہین جو ہے نا وکیل صاحب بھی ماشاءاللہ ہیں ویسے تو بہت قابل آدمی ہیں جہاں تک میں نے ان کے بارے میں ان کی بائیو گرافی نیٹ پر پڑی ہے اور جو میری معلومات ہیں کہ وہ انہوں نے پاکستان سے نہیں بلکہ بینہ الاخوامی ڈگریان لیوئی ہیں لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے جب وہ عدالت میں آتے تو بچارے جبران ناصر کو دیکھ کے ان کی شت سٹی گم ہو جاتی ہے یہ کیا ہو جاتا ہے کچھ بول ہی نہیں بات ہے سوائے اس کے جو میں کہاں نہیں ہم آپ کو سناؤں گی تین دن تو بہت سنا دی آپ لوگوں کو بھی یاد ہو گئی ہوگی آپ لوگوں سے اگر پیپر لیا جائے کہ مغوی بچی کیسے بھاگی تھی اللہ کی قسم آپ سارے کے سارے سو میں سے دو سو نمبر لیں گے اتنی زیادہ رٹ گئی ہے یہ کہانی خیر ہمیں یہ زب وزول کی یاد ذکر نہیں کرنا آپ لوگ پاس ہیں سو میں سے دو سو نمبر لے لیا خیر جناب اب وہ جو ہے وہی پرانی کہانی ہے جمعرات کو تو ہم نے اور جناب سلاع الدین پاور صاحب نے جھیلا جھیلا انہیں جھیلا کیونکہ ان کی بھی مجبوری تھی ہماری مجبوری یہ تھی کہ جج صاحب سن رہے تو ہم بھی سنیں گے تو جج صاحب سن رہے تھے اور ہم جھیل رہے تھے جج صاحب بھی جھیل رہے تھے خیر بھئی اب جو کل کہانی ہوئی چودی پوائنٹ دو باتیں کی جج صاحب نے جو دوسری بات ہے نا اس کے لیے میں آج بلوگ بنا رہی ہوں پہلی بات جج صاحب نے کہا آپ کے بس ہے کیا یار آپ کے بس ہے کیا ثابت کرنے کے لیے آپ کل قسمیں کھا رہے تھے جیسے کوئی مجرم جو ہے وہ قسمیں کھا کے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے جرم نہیں کیا میں نے جرم نہیں کیا اور اب آپ جو ہے نا بجائے پروفیشنلی انداز میں آپ ثبوت پیش کریں آپ دلائل دیں مکمل لیکن آپ جو ہے نا کوئی بات ہی نہیں کر پا رہے ہیں تو خیر کل جچ صاحب نے نا بھی ساتھ لپیٹی ہے کل اتنی جلدی جلدی میں معاملہ مزے کا نمٹایا سنا ضرور ہے انہیں موقع پورا دیا ایسا نہیں ہے کہ موقع نہیں دیا لیکن کیونکہ وہی والی بات ہے سٹوری ان کو بھی رڑ گئی ہمیں بھی جج صاحب بھی اگر یہ پیپر دینے بیٹھیں گے کہ مغوی بچی کیسے بھاگی سوال آئے گا نا پیپر میں مغوی بچی کیسے جج صاحب بھی امام سے پانچ سات سفہ کی پوری سٹوری بھر دیں گے اور ہزار میں سے ہزار نمبر لے لیں گے اور آپ تو سو میں سے دو سا نمبر لے لیں گے آرام سے خیر جناب اب وہ کہانی ہوئی کہ انہوں نے ان کی بیسات لپیٹ دی ٹھیک ہے لیکن کل جج صاحب نے جو ایک اور مزددار بات کہی ہو پتہ ہے کیا کہا جج صاحب نے کہا ہے اب تو اس کیس پہ فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ فیصلہ چاہے مہدی قاظمی کے حق میں ہو فیصلہ چاہے گینگ کے حق میں ہو ہمیں دونوں منظور ہیں لیکن ہم عدالت سے جو ہے رجوع کرتے رہیں گے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹاتے رہیں گے اور عدالت کو بتاتے رہیں گے کہ ایسا ہوا ایسا ہوا فیصلہ جو بھی ہو ہمیں منظور ہے سرِ تسلیمِ خوہ ہم اگر لگے گا جو جبران ناصر صاحب ہیں اور جو مہدی قاظمی صاحب ہیں اور جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اگر انہیں لگے گا کہ فیصلہ صحیح نہیں آیا تو ایک دروازہ بند نہیں ہوا ہے ہزاروں دروازے کھلے ہوئے بھی ہیں ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں ٹھیکے تو وہ بات کی کہانی ہے ابھی تو ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے تو کل جج صاحب نے سٹریڈ اوے کہہ دیا بیس سال چلے یا چالیس سال چلے کیس تو چلے گا اب آپ کہیں بچ بچ آ کے پتلی گلی سے نکل نہیں سکتے آپ کی وہ کہانیاں جو ہیں نا وہ بس رڑ گئی ہیں سب کو اب ان کہانیوں میں دم نہیں ہے بھائی صاحب کوئی نئی چیز لے آئیے اگر آپ کا ایمان جاگ جائے ضمیر جاگ جائے جناب محترم آمیر نیاز بھدیرہ صاحب اگر ضمیر جاگ جائے یقینان آپ کے گھر میں بھی بیٹی ہوگی آپ کی بھی بیٹی ہوگی کیا آپ اپنی بیٹی کو بارہ تیرہ یا گیارہ سال کی عمر میں کسی انون مندے کے ساتھ اس طرح جانا پسند کریں گے یا چھوڑ دیں گے اس کو اس کے حال پہ نہیں نا جب آپ کی بیٹی کے لیے آپ کے دل میں اتنا درد ہوگا کہ آپ اس کے لیے اچھے سے اچھا رشتہ دیکھیں اچھے سے اچھی جگہ اس کی شادی کریں تو مہدی کازمی بھی ایک باپ ہے سائمہ بھابی بھی ایک ماں ہے ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری بچی کا مستقبل بہت اچھا ہو ہماری بچیاں پھلیں اور پھولیں تو آپ کیوں نے یہ بات سمجھنے آ رہی کہ اس بچی کا سب سے زیادہ جو اچھا سوچ سکتا ہے وہ اس کا باپ سوچ سکتا ہے اس کی ماں سوچ سکتی ہے جس طرح آپ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں آمین نیاز بھدیرہ صاحب ہوں یا جناب فارو خان صاحب ہوں اور جتنے دیگر اس کیس کے اندر وکیل ہیں تو خدارہ اگر اپنے ضمیر کی آپ آواز سنیں تو یقین جانی ہے کہ آپ بھی ہماری طرح مہدی کازمی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور میں نے آپ لوگوں کو ہمیشہ کہا ہے کہ میری آمین نیاز بھدیرہ سے سماعت ہونے کے بعد اور سماعت سے پہلے میری اچھی ان سے یاد دیلہ ہو گئی ہے اچھی میری ان سے بات چیتے انتہائی محذب انتہائی محذب بہت اچھے انسانیں اب یقین کیجئے کہ اگر میری نظر جیسے ہی ان کو پڑتی ہے اور ان کی نظر مجھے پڑ جائے تو وہ بڑے ہیں میری لئے بہت قابل احترام ہیں سب سے پہلے وہ مجھے سلام کرتے ہیں کیس کے بعد جاتے ہیں کوئی دسکشن کرنے کے لئے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم میری بہین ہو اس کیس سے مطالق میرے موہ سے کچھ نہیں نکلوانا میں کوئی بات نہیں کروں گا اور ہمیشہ میرے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور مجھے بہت ساری دعائیں دیتے ہیں بہت اعلی اخلاق کے مالک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو ہمارا یہ یہ کہ ہمارے نظریات میں بھلے کتنا بھی اختلاف ہو لیکن ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور احترام کرتے رہیں گے ہمیں اس کیس کو لے کے یا ایسے کوئی اور کیس بھی سامنے آئے ان کو لے کے ہمیں آپس میں لڑنا نہیں ہے ہمیں آپس میں دوریاں نہیں پیدا کرنی ہے ہمیں معاشرے کو قریب لانا ہے ہمیں لوگوں کو جوڑنا ہے جو میرا ذاتی میرا مشن ہے کہ مجھے لوگوں کو جوڑنا ہے کیونکہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے وہ بہت عجیب سا ہوتا جا رہا ہے برداشت ختم ہو گئی ہے ہم صرف اپنی پسند کے لوگوں کو سننا چاہتے ہیں ہم پر جو تنقید کرتے ہیں ان کو سننا نہیں چاہتے ہیں اور اگر کوئی تنقید میں آکے بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے بھی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں بہت برا برا کہتے ہیں تو ہم جواب دیں نا ان کو ویسے ہی زبان سے جواب دیتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک طرف تھوڑا سا صبر تحمل برداشت ہوگا تو پھر اچھی جو روایتیں ہیں وہ جنم لیں گی اور معاشرہ جو ہے اچھائی کی طرف بڑھے گا لوگ دیتے ہیں گالیاں وہ ان کا ذرف ہے جیسے ان لوگوں نے مجھ سے بہت تمیزی کی اور میں کبھی بھی نہیں ان لوگوں کو کوشش کرتی کہ میں اپنے چینل پر ان کو جگہ دوں لیکن احتیاط لازم ہے اس لیے کہ کل کو کوئی اور بات سامنے آتی اگر یہ مجھے کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے مشن میں تو عورت داتوں میری کردار کشی پر بھی بات آ سکتی تھی مجھے کسی اور طریقے کبھی میرے پل زام لگ سکتا تھا کہ اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہوگا ہے جیسے ہوتا ہے جیسے ابھی آیاز میر کے لیے کیا کیا کہانیاں آ رہی ہیں تو میرے ساتھ اگر کچھ ہو تو آپ لوگ کو صحیح پتا ہو کہ کس کی وجہ سے ہوگا ہے کیا ہوگا ہے تو اجازت چاہوں گی اپنا اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا خوشیاں باٹیے اور خوشیاں سمیٹیے کوشش کیجئے کہ آپ کی زبان سے آپ کے ہاتھ سے آپ کی کسی بھی بات سے کسی کا دل آزاری نہ ہو کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے یہی اسلام ہے یہی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے اصل کہ تمہاری زبان سے تمہارے ہاتھ سے انسان محفوظ رہیں اور میری ذاتی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے کام آؤں اگر کام نہیں آ پاتی تو میں لوگوں کو اچھی بات ضرور سمجھا دیتی ہوں الحمدللہ میرا بہت بڑا سینڈی گیٹ ہے یعنی میرے بہت سارے احباب ہیں کیونکہ ذارچی بات ہے جنرلزم سے وابستہ ہوں ہمارا کام ہی لوگوں میں رہنا ہے اور انسانوں میں رہنا ہے ہمارا تو ہم ہر ایک کی بات سنتے ہیں ہر ایک کا موقف لیتے ہیں تو سب الحمدلللہ سب کو پتا ہے کہ یہ کسی کے کام آنے والی خاتون ہے اور اگر کام نہیں آتی ہے تو اچھی بات سمجھا دیتی ہے اپنی تعریف اپنے مجھ سے اچھی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی جیسے اسے وقت دزرتا رہے گا آپ لوگ میرے بارے میں معلومات لیتے رہیں گے الحمدللہ مالک کائنات کا بہت بڑا احسان ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے بہت نوازہ واہ ہے اور بہت عزت دیوی ہے تو اجازت چاہوں گی اگلی ویڈیو کے لیے اپنی حوث سیدہ نجم زہرہ کو اجازت دیجئے